سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی برز میں کونوں مکان کو سجایا گیا جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تُو دروج پڑ اگرچہ یہاں سلِ دعا کے معنی میں ہے کہ تُو ان کے لیے دعا کر آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرمارے کہ ان کے لیے آپ دعا کریں سلِ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاةَ قَسَكَنُمْ لَهُمْ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو سلات ہوگی جو آپ کا درود ہوگا دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے زکاة فرض کی اور بہت تھوڑی فرض کی پہلی امتوں پر تھی سو میں دس روپے اور ہماری ہے سو پر دھائی روپے اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے پھر کہا اس میں سے دھائی روپے دے دو دھائی ہزار دے دو اگر استعمال ہو جائے تو سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکاة ختم ہو گئی اور بیاسی دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا بیاسی دفعہ اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پر خرچ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسط و خرچ کیا کرو میرے نبی نے ترغیب دی ایک روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ایک لاکھ روپے خرچ کرنے سے بڑھ گیا تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو روپے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے جس کے پاس دو روپے تھے اس نے ایک روپے اللہ کے نام پہ دے دیا اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے ایک لاکھ دیا جس نے دو میں سے ایک دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا جس نے ایک لاکھ لیا اس نے اپنے مال کا کوئی ہزاروں حصہ دیا جب تولہ جائے گا تو ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا اور اس کا ایک واقعہ بھی حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا طبو کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کر عثمان رضی اللہ تعالی نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیا اور تین سو دینار اوپر دیا تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کہ یوں فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حض عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہذا حض عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جو ہوں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہا جی مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو کہے گا یہ بھی واپس کرو مہین تو توڑی نہیں آتے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسیو ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو شایدی جزاک اللہ یہ لیجئے رسید بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو اور یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہ ابو میں گیا سوال سے ہی وہ پتا جائے کہ ابو میری کلی اڑ گئے گئی بکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تو پہلے ایک دم دھیلے ہو گئے کہنے باہ جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لیا ہوں پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا تو ان کا ترکت اللہ و رسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا تو اس پر عمر کہنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگلی سنو اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کم پہنا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنا ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے ہوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے آئے ہوں کہ چلو کوئی بکشش کا بہانہ مل جائے کوئی بکشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہے گئے راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں نہیں میں اپنے رب سے راضی میں اپنے رب سے راضی میں اپنے رب سے راضی میرے بھائیو بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم مجرم بن کر قیدی بن کر تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا کسی کو فقیر کسی کو مالدار مالدار کا شکر کا امتحان لیا فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا مالدار کا شکر دیکھے گا اور جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا زوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور کپڑے گھر گاڑیاں یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے جو بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلام ڈرائیور آج میری بڑی شک کسوت وہ ساڑھی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی ایک لاکھ کی ہے وہ تو مجھے پچھتر ہزار میں مل گئی بڑی سستی مل گئی خوش ہوکے ڈرائیور کو بتا رہی ہیں تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا وہ آگر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں اس کا علاج ہو جائے تو صاحب کہتا ہے اسلام تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے تو میرے پاس تو گنجائش نہیں میرے ایک ڈاکٹر دوست میں اسے فون کر دیتا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاک کے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے بیش 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 بی